السلام علیکم میں مصر فاتیم آج خاص آپ لوگوں کے لئے دیکھیں ہائیدر آباد کی فیمز تیز لے کر آئی ہوں آپ گھر بیٹھے بنا کر کھا سکتے ہیں ہم لوگ اسے یہاں پر لگڑا کہتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی بہترین ہوتا ہے آپ لوگ بہت پسند آنے والا ہے گھر بیٹھے گرمہ گرم بنائیے اور کھائیے اور بتائیے گا ضرور میرے سیپی کے سیل اگر اب تک آپ نے میرے چینلوں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینلوں سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے میں اس کا بنانے کا سمپل سا آسان سا تاریخہ بتاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج میں بنا رہے ہوں ہم لوگ لگڑا کہتے ہیں ہائیدر آباد میں آپ لوگ یہ ہے دیکھیں آلو ٹکی آلو ٹکی کو میں نے آلو کو عبال لیا ہے عبال کر میں نے اس میں حرام مسالہ ملا لیا یہاں اچھے سے اسے مائش کر کر ایک آلو ٹکی بنا کر ریڈی رکھ لی ہے اس میں امول بٹر کا بستعمال ہوا یہ پانی ہے پانی کو میں نے املی کا کھٹا نکال لیا ہے اس میں حرام مسالہ جیسے کوت میر پودینا اور ہری میچ تینوں چیزوں کو میں نے اس میں ملا لیا ہے اور کالا نمک اور میں اس میں وائٹ نمک اس میں آئٹ کر لیا ہے یہ پانی ریڈی ہے ایک ٹاماتر ہے بارک پیاس ہے اور یہ بٹانے ہے بٹانے کو میں مارکٹ سے لے کر آ کر میں نے رات بھر اسے بھیگنے رکھ لیا ہے اور اس میں پانی دال کے 4-5 سیٹی دے کے میں نے اسے گلا لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں لال میٹھ ہے نمک ہے اور یہ کچھ چاٹ مسالہ ہے چلیے میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے بٹر دال دیا ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس میں دال رہی ہوں یہ آلو ٹکی گیاس کا فلم بہت دھیما ہے اس پیٹ نہیں کرنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ آلو بھی دیکھیں میں نے یہ ٹوڑ لیا ہے ٹھیکسے اب میں اس میں ڈالوں گی بٹانے یہ دیکھیں 3 سے 4 چمسلیں اس میں بٹانے آٹ کر رہے ہوں ہر چیز ہم گھر بیٹھے بنا کر کھا سکتے ہیں گیاس کا فلم بھیمہ رکھیں رکھ کر بنایے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی آٹ کر رہے ہوں یہ اچو والا پانی ہے جو میں نے آپ کو بتایا چاہنا بھی ہری مرچ نمک وے ڈال کر جو میں نے بنایا ہے وہ پانی ہے اب میں اس میں تمام مسالے آٹ کرنے والی ہوں اس میں جائیں گے لال مرچ آپ کو جتنا سپائس پسند ہے اتنا ڈال لیجی یہ رہا یہ دیکھیں نمک چاٹ مسالہ نمک سب چیز میں نے اس میں آٹ کر لیا ہے اب میں اسے بہت اچھے سے پکاؤں گی اس میں بہت بہترین ہوتا ہے یہ ضرور بنائیے آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ پسند آئیں گا اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کرتے جانا ہے اور اسے بناتے جانا ہے بس اس طریقے سے بنانا ہے اسے ہم گھر بٹے کیا نہیں بنا کر کھا سکتے ہیں بتائیے ہم ہر کس گھر بٹے بنا کر کھا سکتے ہیں اگر ملچ اور پسند ہے تو اور دال لیجی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہے چلیے میں اسے مکال لوں گے کلیٹ میں اب دیکھئے یہ میں نکال لیا ہوں دیکھئے کلیٹ میں میں نے نکال لیا آپ اسے کس طریقے سے کھانا ہے اور اس میں جانے والی ہے دھیر ساری پیاس اور اس میں جانے والی ہے ٹاماٹر اور اس میں جانے والی ہے چھو دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں یہ ضرور دالیے جو میں ڈال رہے ہوں اس لی کی گھر میں بٹ کے بنا کے کھانے کا فائدہ یہ ہے جو ہم ہر چیز دال کر کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے مٹھی والی چٹنی چلی یہ ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں بھائدر آبادی فیمز آلو کا لگڑا ریڈی ہے واو اتنی اچھی اور بہترین ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے کھائیے ہاں بتائیے گا ضرور میرے ریسیپی کا اسے لگیں انشاءاللہ میں نئی سے نئے اچھی سکتے ہیں ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ موسیقی